اگرام وزیر آزم انوار الحق کاکڑ کی اپنی کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت ذرائق مطابق کابینہ معاشی ماہرین سابق بیروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہوگی وزیر خارجہ کے لیے جلیل عباس جلانی مضبوط امیدوار وزیر خزانہ کا منصب حفیظ چیک کو سونپے جانے کا امکان ہے گوہر اجاز کو وزارت سنت و پیداوار بلنے کا امکان ہے اسی طرح ڈاکٹر شویب سیڈل کا نام بھی وزارت داخلہ کے لیے زیر غور احسن بھون سلفکار چیمہ اور سرفراز بھکٹی کے ناموں پر بھی غور ہے حتمی فیصلہ ہونے کی صورت میں بعض بزراء آج ہی حلف اٹھا سکتے ہیں اسی حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں نمائندہ خصوصی صدیق ساجد ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں صدیق ساجد آگاہ کیجئے گا اس نئی کابینہ میں کون کون شامل ہوگا جی نگران وزیراعظم انواراللہ کاکڑ کی اپنی کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت مسلسل جاری ہے اور ہمارے ذرائع کے مطابق اب تک جن ناموں کے اوپر غور خوض ہوا ہے اور ان کو جو حتمی شکل دی گئی ہے اس کے مطابق کابینہ معاشی ماہرین تابق بیروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس پر زیادہ مشتمل ہوگی وزیر خارجہ کے لیے جلیل عباس جلانی مضبوط اور امیدوار ہیں وزیر خزانہ کا منصف افیش شیخ کو سوپے جانے کا امکان دار کیا گیا ہے اسی طرح گوھر اجاز کو وزارت سنت و پیداوار ملنے کا امکان ہے ڈاکٹر شریف سڈل کا نام جو ہے وہ وفاقی وزیر برائے داخلہ کے لیے زیرے گوھر ہے اسی طرح ایسر بوند، دروفکار، چیمہ، سرپراز بکٹی کے ناموں پر بھی گوھر کیا جا رہا ہے حضرائی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ حتمی فیصلہ ہونے کے اس طرح میں بعض وزراء آج نگران وزیراعظم کی حلف کرداری کے بعد حلف اٹھا سکتے ہیں جی